میکانگی روڈ پر دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے بعد قریبی دکانوں میں آگ لگ گئی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے کوئٹا سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کوئٹا کا یہ میکان کی روڈ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے بعد دو افراد جاہباک ہو چکے ہیں اور اس طوران زخمی افراد کی تعداد ہے دھماکے کے بعد قریبی دکانوں میں آگ لگ گئی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں امدادی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں ساتھ ہی فائر ٹینڈر موجود ہے جس نے آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا ہے امدادی داروں کے ہلکار یہاں پہنچے زخمیوں کا سپتال یہاں سے منتقل کیا گیا اور جو تباہی کے مناظر ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھماکہ کتنی شدت کا تھا کوئٹا کا میکانگی روڈ یہ رہائشی اور تجارتی علاقہ ہے اور یہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اس بارے میں مزید بھی جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نیوز کے لمائندے ڈاکٹر عرفان اشرف ڈاکٹر عرفان اشرف حکام کچھ بتانے کے قابل ہوئے زخمیوں کی حالت دھماکی کی نویت آج ہی یہ تقریباً آج اب سے کچھ دیر قبل میکانگی روڈ میں بلاس ہوا میکانگی روڈ کوئٹا کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تجارتی مراکز بھی ہیں اور ریزیڈنشل پانٹر ویو سے بھی اس ایریے میں ایک کافی رشت جاتا ہے اور بے خصوص جو شام کا وقت ہے اس وقت کیونکہ لوگوں کی آفیسز سے گھروں کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے یہ بلکل ہی جہن پرک اس ایریے میں کے مناظر ہوتے ہیں آج ایک افسوسناک واقع ہوا ہے ایک دفعہ پھر پاکستان دشمنوں نے ایک بم بلاسٹ کیا جس کے انتیجے میں تقریباً دو افراد اب تک جانباک ہو چکے ہیں اور تیرہ کے قریب افراد ہیں جو زخمی ہیں زخمیوں کو پراپرٹی بھی انداد فرام کی جا رہی ہیں کچھ ہیں جن کو سویل ہسپیٹل میں ایڈمک کیا گیا اور چند ایسے لوگ ہیں جن کو سی ایم ایچ لے جائے گیا ہماری ہسپیٹل انتظامیہ سے اس وحالے سے پاتی تو انہوں نے میں بتایا کہ تقریباً جو زخمی اس وحالے سے باتی ہے ان میں سے تین کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے اور باقی خطرے سے باہر ہیں صورتحال پر فلحال ان اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سابق چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جو ابراہیم بانوے سال کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جناسہ نور پاک میوہ شاہ قبرستان میں ادا کی جائے گی فخر الدین جو ابراہیم سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج پی رہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف قفور کے مطابق قارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے فخر الدین جو ابراہیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے معروف قانوندان فخر الدین جو ابراہیم بانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنازہ نور باغ میوہ شاہ قبرستان میں ادا کی جائے گی اہم ترین عہدوں پر جناب فخر الدین جو ابراہیم فائز رہے دن کی اہم ترین خبر قومی اسمبلی نے آرمی نیوی اور فضائیہ کے ایکٹس میں ترامیم کے بل منظور کر لیے ہیں وزیر دفاع پرویس خٹک کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز واپس کر لیے ہیں جماعت اسلامی جی یو آئی فے اور قبائلی ازلا کے دو ارکان نے ایوان سے ووک آؤٹ کیا اختلافات بھلا کر قومی مفاد میں سیاستدان ایک پیچ پر آئے کسرت رائے سے یہ بل منظور ہوئے اور چند ارکان نے اس موقع پر ایوان سے ووک آؤٹ کیا آرمی ائر فورس اور نیوی ایکٹ ترمیمی بلز کسرت رائے سے ایوان سے منظور ہو گئے وزراء کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے اختلافات بھلائے اور قومی مفاد میں اتحاد کا مظاہرہ کیا وزیر دفاع پر ویس خٹک نے درخواست کی تھی جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو تجاویز تھی ترمیم کے حوالے سے وہ واپس لے لی ابھی آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے جس میں آرم فورسی ترمیمی بل منظور کر لیے گئے ہیں اہم ترین خبر ہے جس سے مطالق آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے جس میں آرم فورسی ترمیمی بل منظور کر لیے گئے ہیں اس سے پہلے یہ بل منظور کیے گئے تھے قومی اسمبلی میں اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ بل منظور کر لیے ہیں آرم فورسی ترمیمی بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے ہنگامی اجلاس میں منظور کر لیے گئے ہیں سینٹ سے بھی یہ بل منظور کیے جائیں گے اور اس سے پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفعہ نے ہنگامی اجلاس میں یہ تینوں بل منظور کر لیے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفعہ نے ہنگامی اجلاس میں یہ بل منظور کر لیے ہیں دن کی اہم ترین ڈیولیپمنٹ میں یہ بل قومی اسمبلی سے منظور کی گئے تھے اور اب سینٹ سے منظوری سے پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفعہ نے اپنے ہنگامی اجلاس میں یہ بل منظور کر لیے ہیں قومی اسیمبلی نے سروسز ترمیمی بلز کی منظوری دی ارکان پارلیمان نے بل کی منظوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسیمبلی نے عدالت کے حکم پر قانون سازی کا عمل مکمل کیا ہے اسلام آباد سے حرا وحید کی رپورٹ دیکھئے آرمی، نیوی اور فضائیہ کے ایکٹس میں ترامیم کے بل قومی اسیمبلی سے منظور کیا کہیں گے ارکان پارلیمنٹ جانتے ہیں انہی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ایکسٹینشنز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ایک پراپر فریم، لیگل فریم میں، لیگل بائنڈنگ میں لانے کے لیے پارلیمنٹ کا جو رول تھا وہ بہت ضروری تھا بڑا ضروری تھا ان حالات میں کہ ہم سب نے اور پارلیمنٹ نے جو سب نے مل کے یہ بل پاس کیا ہے یہ ایک اچھا میسیج گیا ہے ہم ایک ایسی چیز لائے ہیں جس میں اپنی عام فورسز کو کے ہاتھ ہم نے مضبوط کی ہے درست نشان دہی کی تھی اور پارلیمنٹ نے کہا تھا پارلیمنٹ کو کہ یہ خلاہ ہے اور اس خلاہ کو آپ پر کریں آج اسیمبلی نے وہ جو خلاہ تھا یا وہ جو ایک چیز ابحام تھی کلیر نہیں تھی آج وہ کلیر ہو گئی جنرل باز باب پہلے چیف تو نہیں ہے جنرل کی ایکسٹینشن کی بات اس طرح لے کے چل رہے ہیں اور آج ہاؤس نے بل پاس کر دیا ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے سپریم کورٹ کی ہدایت پر قومی اسیمبلی نے آرمی ایک ترمیمی بلز پاس کر کے قانون سازی کا عمل مکمل کیا ہے کیامرمن نوید اقبال کے ساتھ ہرا وحید پارلیمنٹ ہاؤس آپ نیوز اسلام آباد معافن خصوصی براہ اطلاعات ان اشیاء ڈاکٹر فردوس آشکواہ نے کہا کہ آرم فورسز سے متعلق اہام قانون سازی پر تمام سیاسی جماعتوں نے برد باری دکھا کر حب الوطنی کا ثبوت دیا جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے تمام جماعتیں ایک پیش پر اکٹھی ہوئیں کہا ہم مل بیٹھ کر قوم کو مشکلات سے نکالنے کے لیے متفقہ طور پر کام کریں گے وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آج تمام سیاسی جماعتوں کو میں اخراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کی قیادت کو آج جو انہوں نے رول پلے کیا خصوصاً پیپس پارٹی نے انہوں نے جب وہ امینڈمنٹس جو پرپوس کی ہوئی تھی پاکستان کے بہترین قومی مفاد میں وہ ودرا کی اور ایک یونینیمس لیجسلیشن کا آج جو طریق ساس دن تھا انہوں نے نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے ہو کے حب الوطنی کا ثبوت دیا پاکستان کے مخالفین آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ جب کبھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے تو ہماری سیاسی قیادت ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ملک کے مفاد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی ہے کوئی بھی ایسی قانون سازی جس سے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا مفاد جڑا ہوگا میں پور امید ہوں کہ یہی یقجیتی آپ کو اس پلیٹ فارم سے اس پارلیمنٹ سے نظر آتی رہے گی اب وقت آگیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیفائن کر کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی سٹریٹیجی میں سیاسی مشاورت کے ذریعے اور مفامتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے قوم کی ضروریات بنیادی مسائل اور مشکلات سے نکالنے کی جو ایک جوائنٹ سٹریٹیجی ہے ہم اسی مفامت کے عمل کو آگے بڑھائیں اور اس پارلیمنٹ سے ملک اور قوم کے مفاد کی اسی طرح کی قانون سازی جو ہے وہ سامنے آتی رہنی چاہیے انشاءاللہ یہ 2020 جو ہے ایک امید کا سال ہے ایک کام آدمی کا سال ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ریلیف کا سال ہے مشکلات کے ختمے کا سال ہے اور معاشی طور پر مستحکم ہو کے اس معیشت کے جو مصبت اثرات ہیں وہ عوام تک منتقل کرنے کا سال ہے وزیر براہ سائنس فواد چودری نے کہا ہے کہ آمڈ فورسز سے متعلق بل کی حمایت کر کے اپوزیشن جماعتوں نے معاملہ فہمی کی سیاست کا ثبوت دیا سب کو پارلیمنٹ ججز اور وزیر آزم کا احترام کرنا ہے بفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نائب قانون پر بھی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقروری کے بارے میں بھی حضب اختلاف سے رابطہ ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے ہمیں ججز کے عدوں کا احترام کرنا ہے پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو وزیر آزم کے عدے کا بھی احترام کرنا ہے یہ بل جو ہے وہ سینٹ کے سیشن میں ٹرانسمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ سینٹ کی کمیٹی کو جو ہے وہ ڈیفنس کمیٹی جو سینٹ کی ہے ان کو چلا جائے گا اور کل سینٹ سے پاس ہو کر یہ پھر ایک جو ہے وہ قانون بن جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اگلا جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ نیب لوگ کے اوپر جو ایک اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہے اس کا آغاز کیا جائے گا کچھ بات کل جو ہے وہ ہوئی تھوڑی بہت اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں اور جو سپیکر سمجھے ہیں حسد کیسر صاحب ان کے ساتھ ایک مشاورت کامل مکمل ہوگا اور یہ بل مکمل ہونے کے بعد جو نیب آرڈیننس ہے اس کے اوپر پھر حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت ہوگی اور اس طریقے سے جو الیکشن کمیشن کے ممبران کا اور جو چیئرمن الیکشن کمیشن کا تقرر ہے وہ ہونا سو یہ تین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے ایران امریکہ کشیدی کا ذکر کریں گے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کے جناسے میں شرکت کے لیے ترمان کے شہری سٹکوں پر آکے تاہم بھگدر کے نتیجے میں چالیس سفرہ جانبہاک اور ایک سو نوے زخمی ہو گئے دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں امریکی فوج کو دہشتگرد قرار دینے کی قراردات منظور کر لی گئی ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی قوم کو دھمکیوں سے ڈرانے کی کوشش نہ کرے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کی جانب سے تندو تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ اگر ایران نے امریکی اہلکاروں یا اساسوں پر حملہ کیا تو اس کی باون تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے جس کے جواب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی ٹویٹر پر پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ باون اہداف کا حوالہ دینے والے دو سو نوے بھی یاد رکھیں یاد رہے جولائے انس سو اٹھاسی کو امریکہ نے ایرانی مسافر بردار جہاز کو میزائل سے تباہ کر دیا تھا جس میں دو سو نوے افراد لقمہ اجل بنے تھے امریکہ کی جانب سے ابھی تک اس واقعے پر معافی نہیں مانگی گئی امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جراسپ میں شرکت کے لیے ایرانی وزر خارجہ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے سلامتی کانسل کا اجلاس نو جنوری کو ہو رہا ہے ویزا نہ دینے کی تصدیق خود ایرانی وزر خارجہ جوازریف نے ایک ٹویٹ میں کی ہے دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ نے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے جوازریف ایرانی جرنل قاسم سلمانی کی ہلاکت پر سلامتی کانسل میں ظار خیال اور مضمتی بیان دینا چاہتے تھے اور ہم آنے سے روکنے کا امریکی اگنام انیس سو سنتالیس کے معاہدے کی خلاف ورسی ہے اس معاہدے کی روز سے امریکہ غیر ملکی سفیروں کو کمام متحدہ تک رسائی دینے کا پابند ہے امریکی وزیر دفاع مارک اسپر نے اراق سے فوجوں کے انخلاقی خبروں کی تردید کر دی ہے امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ انخلاق سے متعلق خط غلطی سے جاری ہوا ہے امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اراق سے امریکی فوج کے انخلاق کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا اور نہ ہی فی الحال ایسے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے وزیر دفاع کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب عالمی میڈیا پر اراق میں امریکی مشن کمانڈر کا ایک خط سامنے آیا تھا جس میں بغداد میں موجود امریکی فوج کو انخلاقی تیاری کے حکامات دیے گئے ہیں ادھر امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ خط غلطی سے جاری ہوا ہے آپ کے مسید خبریں بریک کے مارک ہمارے ساتھ رہے اپ ڈیٹس کے سلسل آگے بڑھائیں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان ائر فورس کا تربیتی تیارہ میہ والی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں دو پائلٹس جامع شہادت نوش کر گئے ترجمان کے مطابق پاک فضائعہ کا ایف ٹی سیون تیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب وہ میہ والی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا حاصل میں سکوڑن لیڈر حارس بن خالد اور فلائنگ آفیسر عباد الرحمان شہید ہو گئے ترجمان پاک فضائعہ کا کہنا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کے لیے آہلہ سطح کا بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے رسی جل گئی پر بل نہ گیا کراچی میں ٹرافک وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی خاتون سنہ کی بدکلامی پر مبنی ایک اور ویڈیو منظر ایام پر آ گئی ہے کراچی سے کامران جلیل کی ریپورٹ پہلے ٹرافک اہلکار سے بدتمیزی اور اب بزرگ خواتین سے بدکلامی کراچی سے تعلق رکھنے والی سنہ نامی خاتون ماضی سے سبق نہ سیکھ پائیں گزشتہ دنوں ڈیفینس میں سگنل توڑنے پر ٹرافک اہلکار سے بدتمیزی کرنے کا واقعہ ابھی لوگوں کے ذہنوں سے نکلا بھی نہ تھا سنہ کی بدتمیزی اور بدکلامی پر مبنی ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سنہ نامی خاتون کس طرح بزرگ خاتون سمیت دو خواتین کا راستہ روکتی ہیں اور ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتی ہے اس سے قبل بھی یہ خاتون ٹرافک اہلکار کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کر کے عدالت کا سامنا کر چکی ہیں کامران جلیل آپ نیوز کراچی لاہور کی علاقے ساندہ میں موٹر سائیکل کی مہانہ قسط میں تاخیر پر ملزموں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ورسہ کی درخواست پر قانونی کارروائی کی جائے گی دیکھئے مرزا رمضان بیک کی ریپورٹ تیب کو تنہا نہ ملنے پر قسط کی ادائیگی میں مشکلات پیش آ رہی تھی گزشتہ روز تیب اور ملزمان کے درمیان تلخی ہوئی جس کے اگلے روز ملزمان نے تیب پر فائرنگ کی اور وہ موقع پر دم توڑ گیا ملزمان کی فائرنگ سے دیگر دو افراد یونس اور زبیر زخمی ہو گئے جن کو طیبی امداد کے لیے حسبتال پنچا دیا گیا ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے مکتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے فائرنگ سے میرے بھائی کو ناحق قتل کیا ہے آلہ حکام نوٹس لیں مکتول کے قزن کا کہنا ہے کہ مہر فیاض باعثر آدمی ہے وہ پہلے بھی قتل کروا چکا ہے ملزمان نے ایک ماہ کی قسط نہ دینے پر اندادن فائرنگ کر کے طیب کی جان لے لی پشاور میں کھیل کے دوران ہونے والی لڑائی دس سالہ بچے کی جان لے گئی پولیس نے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے نواہی گاؤں مطرہ میں کھیل کے دوران بچے لڑ پڑے اس دوران دس سالہ عزیز اور بارہ سالہ اسماعیل نے تیز تھار آلے کے وار کر کے دس سالہ فوات کو قتل کر دیا پولیس نے واقع کی رپورٹ درج کر کے دو ملزم بچوں کو گرفتار کر لیا ہے ملوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں ایک سال پہلے بنایا گیا ماج کا ڈیم ٹوٹ گیا ہے اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں علاقہ مکنوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے ماج کا ڈیم قلعہ عبداللہ سے ایک کلو ویٹر دور بنا گیا تھا ناقص تعمیر کے باوجود ڈیم کو کیسے کلیر قرار دیا گیا اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے پانی کا ریلہ آبادی میں داخل ہو رہا ہے اور ملوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں ایک سال بنایا گیا اس ڈیم کے ٹوٹ جانے کے بعد علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے ماج کا ڈیم قلعہ عبداللہ سے محض ایک کلو ویٹر دور بنایا گیا تھا ناقص تعمیر تھی اس کے باوجود اس ڈیم کو کیسے کلیر قرار دیا گیا اب علاقہ مکین حکام سے یہ سوال کر رہے ہیں ملوچستان قلعہ عبداللہ میں ایک سال پہلے بنایا گیا مارچ کا ڈیم ٹوٹ گیا ہے کچھ بات موسم کی شمالی علاقہ جات خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر باری سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری اسلام آباد راولپنڈی میں بارش میں سردی کی شدت مزید بڑھاتی ہے تانیا گوہر کی ریپورٹ کالی گھٹائیں برستی بوندیں اور تھنڈی ہوائیں وفاقی دار الحکومت اور جڑوان شہر راولپنڈی میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی مارگلہ کی پہاڑیوں کو دھونے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ملکہ کوحسار میں برف باری کے خوبصورت نظارے سکردو میں درجہ حرارت منفی تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا محکمہ موسمیات نے گلگر بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش اور بلوچستان کے وسطی اور جنوبی ازلہ میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی بھی کی ہے کیمرمن خورم شہزاد کے ساتھ تانیا گوہر آپ نیوز اسلام آباد راولہ گوٹ کے تمام علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے تحصیل حجیرہ میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جان بحق ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح راولہ گوٹ پلندری اور حویلی میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے شدید بارش سے تحصیل حجیرہ کے گاؤں بیلا پھگواتی میں لیاقت نامی شہری کا بوسیدہ مکان گرنے سے بتیس سالہ خاتون ملبے تلے دب کر جان بحق ہو گئی مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی لاش کو ملبے سے نکال لیا ہے کالے بادل سردھوائیں اور وقفے وقفے سجاری بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا ہے سرد موسم اور پھر بچوں کی چھٹیاں لاہوریے موسم انجوائے کرنے کے لیے فیملیز کے ساتھ کھانے پینے کی دوکانوں کی جانے مکل پڑے ہیں ریپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے امبر قریشی لاہور میں دو روز سجاری بارش نے سردی کے پر پھیلا دیئے لاہور میں کم سے کم درجہ حیرارت 9 زیادہ سے زیادہ 13 دگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 8.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کالے بادلوں اور ریمچن برستی بوندوں کا مزالے نے شہری گھروں سے نکل آئے سموسے پکوڑے سمیت ناشتے کی دوکانوں اور چائے کے ٹھیلوں پر بھی خوب رش نظر آیا مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے چوپیس کھنٹے تک بارش خاصل صلاح جاری رہنے کا امکان ہے کیامرامین اسلم ہیرہ کے ساتھ امبر قریشی آپ نیوز لاہور شہر قائد میں موسم ابرالود ہے تھنڈی ہواوں نے سردی کی شدت اور بھی بڑھا دی ہے شہریوں نے حسین موسم سے لطفندوز ہونے کے لیے پاکس کا رخ کر لیا ہے مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سرد موسم کی لہر تین سے چار روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے تنویر بحلیم کی ریپورٹ دیکھئے سردی ہواوں نے کراچی کا موسم بھی تھنڈا تھار کر دیا یک بستہ ہوایں چلیں تو شہریوں نے بھی گرم کپڑے نکال لیے اور سردی نہ آنے کے گلے شکفے بھی ختم ہو گئے سردی بھی زیاد ہے تھنڈ بھی زیاد ہے بہت مزہ بھی آرہا اچھا بھی لگ رہا سرد اور خوشگوار موسم سے لطف اندوس ہونے کے لیے شہریوں نے تفریح مقامات کا روح کیا سردی بہت اچھی ہو رہی ہے سٹیم کراچی میں جیکٹیں وغیرہ رگنی تھی دوبارہ نکالی ہیں اور آج تو موسم بھی بڑا خوشگوار ہو رہا ہے اس لیے صبح صبح آگے یہاں پہ بھی دیکھنے کے لیے کہ تھوڑا سردی کا مزہ لے لیں سردی آج یہاں بہت ہو رہی ہے ہم ہلپار گائے میں گھومنے کے لیے شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 11 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ تھنڈی ہواوں کے ساتھ جسوی عبرالود موسم مزید تین سے چار دن تک کراچی والوں کو مزے کروائے گا شہر میں بارش کا تو کوئی امکان نہیں البتہ سردی کی لہر دس جنوری تک برقرار رہے گی کیمرمن عمران شیخ کے ساتھ تنویر بھیلیم آپ نیوز کراچی سکت سردی میں پشاور کے شہری جی بھر کر گرم گرم نزیز پکوانوں کے مزے اڑا رہے ہیں مگر کھانے کے بعد ایک کپ کہوہ پینا کوئی نہیں بھولتا کیونکہ یہ مفید مشروب ناصر کھانا حسم کرتا ہے بلکہ سردی بھی دور بھگاتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے ساچ ملیودن ایک کپ کہوہ پھر تھنڈ کا احساس یہ جا وہ جا یہ جادو نہیں پشاور کا کہوہ ہے جو اس جان لے وہ موسم میں شہریوں کے لیے کسی نسخائج یا فضا سے کم نہیں محنت مزدوری کرنے والے چند بزرگ دوست بھی ہر شام یہاں آتے ہیں اور گرم گرم قیوہ پیتے ہوئے خوب خوشگتیاں کرتے ہیں قیوہ نہ صرف ایک مقبول مشروب ہے بلکہ یہ خیبر پختنخواہ خصوصا پشاور کی ثقافت کا حصہ ہے جس کی روایت صدیوں سے برقرار ہے موسم چاہے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو سردی دور بگانے کے لیے کعوے کی یہ چست کیا ہی کافی ہے کیمرہ میں نامر شہزاد کے ساتھ ساج ملیودن آپ نیوز پشاور خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ہمارے ساتھ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے انڈر نائنٹین ویمین ورلڈ کپ پر نسنے جمالی نیشنل سٹیڈیئر میں لگائے گئے تربیتی کیمپ میں ملک بھر سے پچیس کھلاری شریک ہیں تربیتی کیمپ کا احوال بتا رہے ہیں زیشان احمد انڈر نائنٹین ویمین ورلڈ کپ پاکستان میں لانے کا عظم نیشنل سٹیڈیم کراچی میں انڈر ایٹین خواتین کھلاریوں کا تربیتی کیمپ لگا دیا گیا کیمپ میں خواتین کھلاری اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف نظر آئیں تربیتی کیمپ کی کوچنگ کرنے والے شاہد انور کہتے ہیں خواتین کھلاری کسی سے کم نہیں ہمارا مقصد انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کو پاکستان ملانا ہے تربیتی کیمپ کا حصہ بننے والی خواتین کھلاری بھی پرجوش نظر آئیں اور کہا کہ کیمپ میں انہیں بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نیشنل سٹیڈیم میں لگائے گئے تربیتی کیمپ میں ملک بھر سے 25 کھلاڑی شرکت کر رہی ہیں جن کی فٹنس کے ساتھ ڈائٹنگ روٹین پھر بھی توجہ دی جا رہی ہے کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ڈشان احمد آپ نیوز کراچی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈگانز کے ساتھ